ڈاکٹر حسنات کون ہیں؟ حسنات کا ڈیانہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نامور اداکار ہمایوں سعید نیٹ فلکس کی مقبول سیریز The Crown Season 5 میں ڈاکٹر حسنات خان کا کردار ادا کر رہے ہیں تاہم دوسری جانب پاکستانی مددہ یہ جاننے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمایوں سعید جو کردار نبھا رہے ہیں وہ ڈاکٹر حسنات کون ہیں؟ اور برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانہ سے ان کا کیا تعلق تھا؟ چلیں ہم آج آپ کو سب بتاتے ہیں ڈاکٹر حسنات خان یکم اپریل 1958 کو جہلم میں پیدا ہوئے وہ چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے FRCS ڈاکٹر ہیں جو کہ دل کے اور پھیپڑوں کے مرض کے علاج کے ماہر سرجن مانے جاتے ہیں نبوے کی دہائی میں لندن کے رائل برانٹن ہسپتال میں پیکٹس کرنے والے پاکستانی نجات برطانوی سرجن ڈاکٹر حسنات خان کی 1995 میں لیڈی ڈیانہ کے ساتھ تعلقات کی خبریں سامنے آئیں ان دونوں کے درمیان تعلق 1995 سے 1997 تک برقرار رہا ڈیانہ کے قریبی دوستوں کے مطابق انہوں نے ڈاکٹر حسنات کو اپنا سچا پیار بھی قرار دیا لیڈی ڈیانہ ڈاکٹر حسنات سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی ڈیانہ نے اپنے پاکستان کے دورے کے دوران ڈاکٹر حسنات کے والدین سے بھی ملاقات کی ڈیانہ کی پہلی ملاقات ڈاکٹر حسنات سے اس وقت ہوئی جب وہ اپنی کسی دوست کی آیادت کے لیے ہسپتال گئی جہاں ان کا سامنا ڈاکٹر حسنات سے پہلی بار ہوا اسی وقت سے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع کر دیا دونوں کا یہ تعلق دو سال تک چلا جس کو لیڈی ڈیانہ نے لوگوں کی نظر سے بھی پہشیدہ رکھا مگر میڈیا کے شدید دباؤ کے سبب ان دونوں کے درمیان کا یہ تعلق مسائل کا شکار ہو کر انیس سو ستانوے میں اختتام کو پہنچا لیڈی ڈیانہ کے ساتھ تعلق ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر حسنات خان پاکستان واپس آ گئی جس کے بعد مصر کے فلم پروڈیسر دودھی الفیات کے ساتھ شہزادی ڈیانہ کے تعلق کا آغاز ہوا پہنس میں سال انیس سو ستانوے میں لیڈی ڈیانہ کار حادثے کا شکار ہوئیں جس کے بعد لیڈی ڈیانہ کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوا